بسم اللہ الرحمن الرحیم کپتان کی چال کامیاب اسٹیبلشمنٹ کی آزمائی شروع پی ڈی ایم فس گئی ہے ایک رستہ اختیار کرتی ہے تو بھی اس کے لئے مصیبت ہے دوسرا رستہ اختیار کرتی ہے تو بھی مسائل ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم پر پاگل پن کا دورہ ہے وہ اسی طرح ریاستی طاقت کے استعمال کے ذریعے تخت لاہور پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جس طرح اس نے اسلام آباد سے کپتان کی حکومت ختم کی تھی تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اور اس دوران ریاستی اداروں طاقتور حلقوں اور آلہ عدلیہ نے اسے غیر معمولی سپورٹ کی تھی ناظرین اگر اس دفعہ بھی وہی ڈراما دہرائے جاتا ہے لاہور میں تو اس کا خان کو کیا فائدہ ہے وہ سیاسی فائدہ ہے اور اگلے عام انتخابات میں عوامی غموں غصے کی جو لہر ہے اس کا جو لیول ہے وہ ناقابل بیان ہو چکا ہوگا اور خان کا ووٹ بینک ایسا ہوگا کہ پھر وہ ایک آندھی اور طفان کی طرح آئے گا اور چھا جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جاتی ہے ادارے سپریم کورٹ آلہ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ان اسیمبلیوں کو پورا سال چلا سکے تو پھر یہ سارا سسٹم دھڑام سے نیچے گرنے والا ہے اور اگلے تین چار ماہ کے اندر عام انتخابات ناغذیر ہیں ناظرین یہ بہت بڑے ایکسکلوسیو خبر ہم آپ خان کی جو تازہ ترین چال تھی اس کی تفصیل ہم نے آپ کو کل بھی بتائی کہ کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بال میں تین وکٹیں گراؤں گا تو تین کون سے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں یا ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں یہ خان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت زوردار اور شاترانہ چال تھی جس میں وہ اب پی ڈی ایم فس گئی ہے اس ساری تفصیل ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے اور اسلام آباد میں راول پنڈی میں اور لاہور میں جو اخصر گرمیاں جاری ہیں اور خاص طور پر سینئر انکر پرسن حامد میر نے جو ایک بڑا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک ازارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے آخری دور میں اعلان کیا تھا کہ فوج اب سیاست میں غیر جانبدار ہو گئی ہے اس نے اپنا سیاسی کردار ختم کر دیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سے اب تک کسی حد تک غیر جانبدار ہونے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل سیل تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے مبینہ طور پر اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں بظاہر ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ کسی ایک فریق کے حمایتی ہیں یا کسی دوسرے فریق کے مخالف ہیں لیکن عمران خان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے اس حوالے سے زمینی حقائق کیا ہیں خان نے اسی لیے یہ نئی چال چلی ہے اسمبلیاں دو اسمبلیاں توڑ کر انہوں نے عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے ملک کو کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر ادارے غیر جانبدار ہیں اور اگر انہوں نے غیر جانبدار ہونے کا مظاہرہ کیا تو پی ڈیم کے پاس نئے عام انتخابات میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ اپنی سیاسی طاقت اپنی موجودہ انتظامی طاقت کے ذریعے موجودہ سسٹم کو پورا سال نہیں چلا سکتے اگر وہ دھونس اور دھاندلی سے یہ سلسلہ چلانا چاہتے ہیں پورا سال یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایمپائروں سے مل کر یہ میچ کھیلنا پڑے گا جو دوسری ایننگز ہے اس میں انہیں خان کی طرف سے جس شدید رد عمل کا سامنا ہے اس میں سوائے ایمپائروں کو ساتھ ملانے کے پی ڈیم کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے ناظرین خان کی یہ جو تازہ ترین مائنڈ گیم ہے اس کی ہم تفصیل میں تھوڑا جاتے ہیں کہ اگر ریاستی ادارے پی ڈیم کی حمایت میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ موجودہ دلدل سے نکالتے ہیں حکومت کو وفاقی حکومت کو اور اس سسٹم کو پورا سال چلاتے ہیں تو اس میں خان کا کیا فائدہ ہے اور اگر استعمال نہیں ہوتے بلکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں تو خان کا کیا فائدہ ہے پہلی صورت میں ناظرین یہ ہوگا کہ عوامی ردعمل جس طرح خان کی مقبولیت وفاقی حکومت کے خاتمے کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ اوپر گئی تھی اس کا اب ایکشن ریپلے ہوگا جب پنجاب میں سے بھی خان کی حکومت خان کی اس ساری سیاست کو ریاستی طاقت کے ذریعے بلڈوز کیا جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کا اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کا جو پاور بیس ہے گلکی سیاست کا اگلے عام اندخابات میں فیصلہ کن لڑائی جہاں وہ پنجاب میں ہونی ہے تو وہاں پر اس کا کیا ریاکشن ہوگا اور اس کا خان کا جو ووٹ بینک ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے پہلا سین ناظرین دوسرا منظر یہ ہے کہ اگر ادارے واقعی غیر جانبدار ہیں تو موجودہ اسیمبلیوں کو بچانے کا موجودہ سیٹ اپ کو بچانے کا پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دونوں سبائی اسیمبلیاں ٹوٹنے کے بعد اور قومی اسیمبلی سے پی ٹی آئی کے اسطیفوں کے بعد یہ سسٹم بالکل نہیں چل سکتا تو اس صورت میں عام اندخابات ناغذیر ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مارچ یا اپریل میں دوہزار پیس میں عام اندخابات ہوں گے اگر ادارے غیر جانبدار اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے تو پھر خان کو اپنی آئندہ سیاسی حکمت عملی بنانے کے لیے بڑا وقت مل جائے گا ناظرین جب بھی کوئی کپتان اپنی ٹیم منتخب کرتا ہے کسی میچ کے لیے تو سب سے پہلے وہ وکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے کہ وہ وکٹ کیسی ہے جس پر اسے کھیلنا ہے تو اس وقت جو ملکی سیاست ہے اگلے عام اندخابات ہیں اس وقت تک جانے کے لیے جو وکٹ ہے اس کا بارے میں جاننے کے لیے خان نے جو تازہ ترین کھیل کھیلا ہے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ کیا ادارے واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے ناظرین اگر ادارے غیر جانبدار ہو چکے ہیں تو پھر خان کے جو آئینی حقوق ہیں پی ٹی آئی کے جو آئینی حقوق ہیں دو صبائی اسمبلیاں توڑنے کا جو ان کے پاس آئینی اختیار ہے اور وفاقی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کی اخلاقی حیثیت ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے جو وہ اسطیفے دینا چاہتے ہیں ان کی منظوری یہ سب آئینی تقاضہ ہے یہ سب جب تسلیم کر لیا جائے گا اس آئینی تقاضے پر عمل ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ سارا سسٹم لولا لگڑا ہو چکا ہے اور ملکی معیشت کی حالت اتنی خراب ہے کہ پھر پی ڈی ایم یہ سسٹم نہیں چلا سکتی اور الیکشن نا گزیر ہوں گے ناظرین دوسری صورت یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جس طرح کا پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے فوج ان کے ساتھ ہے عدلیہ ان کے ساتھ ہے تو عمران خان جتنا بھی شور مچاتا رہے گا چیختہ چلاتا رہے گا جس طرح اس کی وفاقی حکومت ختم کی گئی تھی تو مجودہ جو اس کی سیاست ہے اس کی سبائی حکومتیں ہیں جو اس کا آئندہ سیاسی کردار ہے اس کو اس کا جائز آئینی اور قانونی یہ پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے اور جو سینئر اینکر پرسن ہے حامد میر انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ساری دلدل سے نکلنے کے لیے اب پی ڈی ایم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب میں گورنر رائے لگا دیں گورنر رائے لگا کر صورتحال کو مینج کیا جائے گا پھر پی ٹی آئی میں ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے کچھ توڑ پھوڑ کی جائے گی اس کی ابتدائی تیاریاں کافی ہو چکی ہیں ہم نے آپ کو اپنے پیچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح جہانگیر ترین علیم خان فیصل واؤڑا اور دوسرے لوگ بڑے پیمانے پر ایک تیاری کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی پی ٹی آئی کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اگر گورنر رائے لگتا ہے تو گورنر رائے لگنے کے بعد سب سے پہلا حملہ پی ٹی آئی پنجاب پی ٹی آئی سندھ پر ہوگا اور ارکان صبح اسیمبلی اور ایم این ایس پر مشتمل ایک نیا دھڑا تشکیل دیا جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسیمبلی بحال کی جائے گی ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر علی پنجاب بنایا جائے اس حوالے سے گیم اندر کھاتے جاری ہے اور آپ کو جلد اس حوالے سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی میں جو دھڑے بندی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سب سامنے آ جائے گی لیکن یہ سارا معاملہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جو ادارے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کا ساتھ نہ دیں اب یہ آزمائش خان کے اس یارکر کی وجہ سے اداروں کو ایک آزمائش کا سامنا ہے اعلیٰ عدالتوں کو مقتدر اداروں کو ایجنسیوں کو اور جو ہماری حکومتی مشینری ہے اس کو ایک آزمائش کا سامنا ہے کہ وہ یا تو اب یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی غیر جانبدار ہیں اگر وہ یہ ثابت کریں تو پھر تو پی ڈی ام ایک مفروج حکومت کے ساتھ یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا سکتی لیکن اگر وہ ساتھ دیتے ہیں وفاقی حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف کا اور پی ڈی ام کا اور تخت پنجاب چھین کر اسے دیا جاتا ہے پی ڈی ام کو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ خان کو اپنی آئندہ سیاست نئے انداز میں کرنے کی تیاری کرنی ہوگی ناظرین پہلی صورت میں اگر ادارے غیر جانبدار ہو جاتے ہیں اور دو چار ماہ کے بعد عام انتخابات ہوتے ہیں تو خان جو اپنے پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا فارمولہ ایک اور انداز سے بنائے گا اور اگر ادارے غیر جانبدار نہیں ہوتے اور اگر عام انتخابات فوری ممکن نہیں ہیں تو پھر خان کی حکمت عملی بلکل بدل جائے گی پھر پی ٹی ای کے اندر بھی جو قیادت ہے وہ نئے انداز سے تشکیل پائے گی اور اگلے عام انتخابات میں جو پارٹی ٹکٹ دینے کا کرائیٹیریا ہے وہ بھی بدل جائے گا دو صورتوں میں الگ الگ فارمولے ہوں گے کھلا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اگر اس آزمائش میں اسٹیبلشمنٹ ثابت کر دیتی ہے کہ اسے اب کسی سے لینا دینا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے حکومت آئے یا دوسری کے اسے کوئی اس سے سرکار نہیں ہے تمام لوگ تمام سیاستان تمام جماعتیں ان کے لیے برابر ہیں تو پھر خان جن لوگوں کو انتخابی ٹکٹ دے گا ان میں الیکٹیبلز بھی شامل ہوں گے ان میں ایسے طاقتور امیدوار بھی شامل ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خود کو غیر جانبدار ثابت نہیں کرتی تو پھر پی ٹی آئی میں الیکٹیبلز کا جو مستقبل ہے وہ اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ یہ الیکٹیبلز اور با اثر جو خاندان ہیں پی ٹی آئی میں اس وقت شامل ہیں ان کی سرپرست اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر اداروں کو جو خاند پہلا جوابی وار کرے گا وہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک آپریشن کلین اپ ہوگا اور وہاں پر جو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور مختلف جو پرانے سیاسی گھرانے ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں انہیں پچھلی لائنوں میں دکیل دیا جائے گا اور نظریاتی کارکون اور ایسے لوگ سامنے لائے جائیں گے جو پروفیشنل ہوں گے ناظرین ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جس طرح کچھ ریٹائر جنرل ہیں وہ اپنا دو سال کا پیرڈ جب ان کا پورا ہو جائے گا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے ان میں جنرل ریٹائر فیض حمید کا نام سامنے آ رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی تقریباً چھ سات ریٹائر جنرل ہیں اور پانچ چھے ریٹائر ججز ہیں وہ پی ٹی آئی میں آنے والے ہیں جون جون ان لوگوں کا پیرڈ مکمل ہوتا جائے گا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے جائیں گے اور اگلے عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کی جو وفاقی سطح کی قیادت ہے اور صوبائی سطح کی قیادت ہے اور مختلف انتخابی حلقوں میں جو ان کے امیدواروں کی جو شکل و صورت ہے جو ان کا فارمولہ ہے جو ان کا کرائیٹیریا ہے وہ بالکل ایک نیا ہوگا اور پی ٹی آئی حقیقی معنوں میں ایک انقلابی جماعت بن کر سامنے آئے گی اور دو ہزار تئیس کے الیکشن دو ہزار تئیس میں ہوں یا دو ہزار چوبیس میں یہ انیس سو اکھٹر جیسا آپ کو منظر نظر آئے گا کہ نئے نئے امیدوار ہوں گے لیکن وہ پرانے امیدواروں کو الٹا کر رکھ دیں گے یہ صورتحال ہے اس حوالے سے اپنی آئندہ انتخابی حکمت عملی کو کلیر کرنے کے لیے خان نے یہ دعو کھیلا ہے اپنی دو صوبائی حکومتوں کو اس نے قربانی دی ان کی قربانی دیتے ہوئے تاکہ اسے یہ پتہ چال جائے کہ اسے اگلا انتخاب کس طریقے سے لڑنا ہے کیونکہ آپ فوراں نئی قیاد کو سامنے نہیں لاسکتے اگر یہی لوگ جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں اگر انہی کو آپ امیدوار بنائیں گے اور انڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کی سخت خلاف ہے وہ تو آپ کے خلاف مخالف جماعتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر ایسے امیدواروں کی طرف سے وہ فائٹ نہیں دی جا سکے گی جو پھر خان کو لڑنا پڑے گی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خان یہ بروقت فیصلہ کرے کہ اس کا ساتھی کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کون ہے تو موجودہ جو سناریو ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں چہدری پرویز الہی کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی پڑ گئی کہ وہ خان کے ساتھ نہیں ہیں جنرل باجوا کے ساتھ ہیں اسی طرح آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور خان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ جس طرح کاف لیگ ایکسپوز ہوئی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ارکان اسیمبلی ہیں جو ایمین ایز ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ یا تو کھل کر خان کی حمایت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سامنے آ جائیں گے یا پھر خان انہیں بڑے طریقے سے پچھلی صفحہ میں دکیل دے گا ناظرین یہ ہمارا آج کا وی لاغ تھا کہ کس طریقے سے خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرائی ہیں کاف لیگ ایکسپوز ہوئی اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہونے پر مجبور ہو چکی ہے اور پی ڈی ایم بھی ایکسپوز ہونے والی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں پر یہ میچ جیتی ہے موجودہ جو جنگ ہے جو موجودہ مارکہ ہے اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں پی ڈی ایم کو حاصل نہیں ہیں تو پھر خان چھا جائے گا اور وہ اس انداز سے پھر حملہ کرے گا اس انداز سے وہ اوور کروائے گا پوری ٹیم کو وہ اڑا کر رکھ دے گا ناظرین سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے خان نے اپنے کارکنوں کو خلاڑیوں کو متحرک کر دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا اگلے مرحلے میں پھر یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیل جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی اپنے انتخابی مہم کو تخت لاہور کی اسی جنگ سے شروع کر لے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یوں محسوس ہوگا کہ پی ٹی نے اپنے انتخابی مہم عوامی رابطہ مہم اور احتجاج کو نکس کر کے ایک نئے انداز میں ایک نئے جارہانہ انداز میں دو ہزار تیس کا الیکشن جیتنے کی تیاری شروع کر دی ہے ناظرین حمزہ شہباز کو وزیراللہ پنجاب بنانے کے لیے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اندر کھاتے اور پی ٹی کے اندر جو نیا دھڑا تشکیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں یہ ہم آپ کو اپنے آئندہ وی لاغ میں بتائیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ہمسائیوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی